اسلام علیکم میں ہوں حسین امین میرے ساتھ ہے آج ڈاکٹر وصیم ڈاکٹر وصیم سے آج ہم مختلف سوالات کریں گے تو سیدھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام کیسے آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ایک عرصے سے جڑا ہوں تو لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ سر سے پوچھ کے بتائیں تو آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک دوہ سارے سوال اکٹھا کر کے آپ سے پوچھنوں تو آپ نے سر جواب دینا ہے تاکہ جو سننے والے ان کو سارے جواب مل جائیں جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو بھی مل جائیں انشاءاللہ سب سے پہلا سوال جو مجھ سے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے انزائیٹی لوگ کہتے ہیں کہ انزائیٹی اور ایکسرسائز ان دونوں کا کمبینیشن کیا ہے آپس میں اور انزائیٹی میں ایکسرسائز کیسے کام کرے گا کارنلیس کو ذرا آپ الیوریٹ کر دیں ٹھیک ہے اسی سوال کا جواب میں نے بھی ایک پیشنٹ سے میں بات کر رہا وہ آئے میرے پاس بڑے پریشان تھے انزائیٹی سے گزر رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں کیسے ٹھیک ہوں تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کی ابھی ڈائیٹ سیٹ کروں گا وائٹمنز ایٹ کریں گے اور آپ کو ایکسرسائز کی طرف میں لے کے جاؤں گا تو آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایکسرسائز سے کوئی فائدہ ہوگا میں نے ان کو جو دے میں نے کہا فائدے کیلئے میں کہہ بھی نہیں رہا آپ نے ابھی جس روٹین میں آپ فسے میں نا اس سے نکلنا ہے میں آپ کو ایک ایکسرسائز ایک مشک دے رہا ہوں کہ صبح اٹھنا ہے یہ کھانا ہے دوپہر کو یہ کھانا ہے رات کو یہ کھانا ہے ایک خاص ٹائم میں آپ نے ایکسرسائز کرنے چلے جانا ہے کمفر زون سے باہر نکل آنا ہے اور جیسے جیسے آپ ایکسرسائز شروع کرتے رہیں گے انڈورفنز ریلیز ہوتے رہیں گے سٹریس لیولز نیچے جاتے رہیں گے اور وہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ نہ آپ اپنے پرابلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے انگزائیٹی بیسیکلی کیا ہے خیالات کی بیماری ہے وسوسے کی بیماری ہے شک کی بیماری ہے شک اندھیرہ ہے اور یقین نور ہے تو جب آپ انگزائیٹی کے پیشنٹ کو انکریج کرتے ہو اور اس کو ایکسرسائز کی طرف لے کے جاتے ہو وہ جم جوائن کرتا ہے اور وہ اپنی موجودہ ماحول سے ہٹتا ہے اور جم جاتا ہے اور تھوڑی سی ایکسرسائز کرتا ہے تھوڑا سا اس کو ایک راستہ مل جاتے ہیں اپنے سٹریس کو ریلیز کرنے کا اور آہستہ آہستہ جب اس کی روٹین بنتی ہے تو وہ بہتری اس کی ہوتے 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 وہ اس جگہ تک چلا جاتا ہے کہ اس کے وہ جو پینک اٹیکس ہیں یا جو وہ بار بار چھوٹی باتوں پر پریشانی دیتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کی ایکزیمپل اپنے سے ریٹڈ کی کہ دیکھیں میں انگزائیٹی سے گزرا ہوں اور میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور آج میرا یہ یقین ہے میرا اس کی اپر بڑا سٹرونگ بلیف ہے کہ اللہ نے مجھے اسی لیے اس بیماری سے گزار رہا تھا تاکہ میں لوگوں کو بہتر طریقے سے گائٹ کر سکوں ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی حکم سے کسی مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشارعہ راہ بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کو گائٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ انگزائیٹی تو تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے لائف میں اس کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ لگ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں ریسٹلی ابھی ایک واقعہ ہوا کہ کچھ ایشو چل رہا تھا میں تھوڑا ٹینس تھا تو پھر میں ایکسرسائیز کرنے چلا گیا جیسی میں نے ایکسرسائیز سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ میرے سوچے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی یہ تھوڑا سا وہ ڈریکشن دے دیتی ہے اور آپ کی سوچے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کر دیتی ہے اور باقی ایک اور چیز جو میں جب میں کارڈیو کر رہا ہوتا ہوں اس کے دوران کر رہا ہوتا ہوں کہ میں جو ہے حضرت واصف علی واصف فرحمت اللہ علیہ کی آڈیو میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ گئی ہوتی ہے اور وہ میں سن رہا ہوتا ہوں آہستہ سٹیڈی سٹیٹ اس کے اوپر آہستہ آہستہ کارڈیو کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ میں سن رہا ہوں میرا فوکس اس طرف ہے تو وہ بھی مجھے ڈسکنیک کر دیتی ہے میری پرابلم سے جو بھی لائف میں چل رہی ہیں تو اس سے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے لوگ جو ہیں نان سٹاپ جب یہ غلط منفی خیالات سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے ایکزاوسٹ ہو جاتے ہیں ویسے ہی اس کی ایک ایک ایسے دوں گا کہ جیسے ایک بندہ آپ کے سامنے بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہا اوور ٹریننگ بھی تو نہیں کر رہی اب اگر وہ تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے نان سٹاپ ایکسرسائز کر رہا ہے تو آپ اس کو بولو گے رہا کہ بھئی کیا ہوگے تم خود کو نقصان پہنچا رہے ہو تو ایسی انگزائیٹی کا پیشنٹ بیٹھا 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 اتنا غلط سوچ رہا ہوتا ہے اتنی سی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا اس نے پہاڑ بنایا ہوتا ہے کہ وہ بالکل تھک جاتا ہے اور پھر اس کو سمجھ ہی لگ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں اچھوٹ سب ایک بات ہو رہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم وہ بات اس پر بات کی جاتی کہ حسد اب آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے حسد اور رشت میں کیا فرق ہے کیونکہ بچپن میں ہمیں بڑوں نے یہ بتایا کہ حسد سے انہوں نے وہ ایک پوزیٹیوٹی بھی نکالتے تھے کہ ایک بندہ نمبر زیادہ لارہا ہے تو حسد ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لے کے آئیں تو یہ اب یہ ختم ہو چکا ہے یہ سوال جو ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے ایک آوڈیو میں پوچھا گیا تو حسد وہ چیز ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو اور آپ چاہو کہ وہ اس کے اندر نہ رہے رشت یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو اور آپ چاہو کہ وہ آپ کے اندر بھی آ جائے تو یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ مقابلے بازی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں وہ بندہ ہی برا لگنے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر کسی بندے سے امپریس ہونا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ کالٹی دی ہے تو یا اللہ میرے اندر بھی وہ کالٹی آ جائے تو یہ رشت ہے اور حسد کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں برا سوچنے لگو ہماری جو یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں دکھاوا ہے مقابلے بازی ہے ایک بندہ اگر کہیں اس کو اللہ نے کچھ نواز دی ہے تو وہ پھر ہر جگہ لوگوں کو شو آف کرتا پھرتا ہے تو زیادہ شو آف بھی اس لیے منع ہے نا کہ نمائش جس انسان کے پاس نمائش کے علاوہ اور کوئی ذاتی خوبی نہ ہو نا تو وہ بیچارہ بھی بیمار ہے یعنی کہ جس کی اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہوتی وہ اپنی چیزوں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نیا موبائل اس لیے نہیں لیا کیونکہ مجھے پسند تھا یہ نیا موبائل میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ یار بھی تک اس نے اپگریٹ نہیں کیا تو یہ ڈیفرنشیٹ آپ نے کرنا ہے کہ بھئی آپ جو زندگی جی رہے ہو نا وہ آپ نے اپنی جینی ہے اللہ کی رضا کیلئے جینی ہے مخلوق کی خدمت کر کے جینی ہے اور جب آپ اس طرح کا مقابل بازی شروع کر دو کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یا دوسرا مجھ سے کم تر ہے تو حضرت واصف علی واصف فحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر انسان اپنے اندر بڑا کچھ رکھتا ہے ٹھیک ہے نا جب سے سنا ہے یار لباسیں بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے تو یہ بھائییں اپنے اور ارد گرد اگر کوئی اچھا انسان نظر آتا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی خوبی نظر آتی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرو اور آپ اپنے لیے بھی دعا ہو گئے یا اللہ مجھ میں بھی یہ خوبی پیدا کر جتنی کوشش ہم خامی چھپانے میں کرتے ہیں اتنی کوشش میں خامی دور کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہم چھپانے کیلئے کرتے ہیں کہ ہماری ذاتی کوئی اس طرح کی کوئی abilities نہیں ہوتی ہمارے اپنے ذاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اچھی اور صحیح معنوں میں تو ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں تو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ بھائی ہمارا دین جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھائی حسد سے بچو حسد اصل میں دوسرے کیلئے نقصان دے نہیں ہے آپ کے لیے اپنے لیے بڑا نقصان دے کیونکہ وہ ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان تمام زندگی جلتا رہتا ہے اور یہ چیز بڑھتی ہے اس کا گریڈ بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے اور اگر ہمارے بھائی میں کوئی خوبی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی اور کیونکہ وہ خوبی اس کو اللہ نے دی ہے تو جب آپ اس کی خوبی کی تعریف کر رہے ہو تو آپ اصل میں اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو یہ چیز سمجھ دی ہے ہم نے ماشی اللہ تعالی صاحب بہت اچھے تحریک کے ساتھ میں ایکسپلین کیا ہے نیکسٹ ہم آگے آتے ہیں سر ایکسرسائز پر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز کرنا ہے آگے سردی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں سردے کا انتظار کروں یا آئیس سے شروع کروں دیکھیں ہمارا مسئلہ وہی ہے نا کہ جو ایکزیمپل میں بار بار دیتا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے نا کہ ہم بس کے اڈے پہ جاتے ہیں کہ یار میں سفر شروع کروں اور ویگنے ہی سیلیکٹ کرتے رہتے ہیں اس کوچ میں جاؤں اس کوچ میں جاؤں اس کوچ میں جاؤں چلو کل چلا جاؤں گا پھر واپس چلے جاتے ہیں اور کوئی ایک بندہ آ کے کسی ایک گاڑی کو پکڑ کے نکل جاتا ہے اور اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے افسوس اسی بات پہ ہے کہ ہم موارا وہ کل آتا ہی نہیں ہے گرمی آئے گی تو شروع کروں گا سردی آئے گی تو شروع کروں گا ایکسرسائز کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا ہر موسم ایکسرسائز کا موسم ہے اور جب آپ ایکسرسائز سٹارٹ کر دو گے تو آپ کے اندر کا موسم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ قدم سے سٹارٹ کرو ہلکی بھلکی ایکسرسائز سٹارٹ کرو میں یوٹیوب پہ بیسک اپنی ایک سیریز شیئر کر چکا ہوں بگنر ورک آؤٹ کی وہ دیکھیں اس سے مدد لے اور سٹارٹ کریں جیسے جیسے آپ ریگولر ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا سٹیمنہ بھی بہتر ہوتا جائے گا چھڑ چھڑے کام کر کے جو آپ تھک جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر آپ اچھا محسوس کریں گے اور جیسے سے آپ اچھا محسوس کریں گے غصہ کم ہو جائے گا سٹریس کم ہو جائے گا چرچڑا پن کم ہو جائے گا غیر ذری جو پریشانیہ لے رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور آپ کے اردگرد کے لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے تو آج کل اکثر لوگ آتے ہیں کہ اکثر کپلز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہزبن کو غصہ بڑھا آتا ہے تو میں وہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ان کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے وائٹمنز کم ہے تو اس طرح تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ آئے گا تو اپنا لائف سٹائل سیٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ کسی بھی فارم میں ایکسرسائز سٹارٹ کریں اچھا اور صاحب ایکسرسائز کے بات ہو گئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ سارے موسم پائے جاتے ہیں ڈائیٹ کا کون سا موسم میں نے یہ بتایا نا ہر موسم ڈائیٹ کا موسم ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈائیٹ تب یاد آتی ہے جب شادیوں کا موسم آتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ فوٹو شوٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا شیروانی میں فٹ آنا ہے تو بس یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے اس فوٹو شوٹ کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں ویسے پھر کئی کئی سال ہم جم نہیں آتے تو ہر جو ہے موسم وہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز کا موسم ہے جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ڈائیٹ کی بھی بات کرتے ہیں جب ہم ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ایکسرسائز کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کامبو ہے اچھی صحت کے لیے آپ کا دائیٹ کا ٹھیک ہونا ایکسرسائز کا کرنا اچھا کانٹینٹ کو سننا پڑھنا اچھی کتابیں پڑھنا تو یہ سب ضروری ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اچھا دورٹ صاحب ایک خاتون کی کال آئی تھی میرے پاس تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں موٹا پر کا شکار ہیں شوہر مجھے دائیٹ کرنے نہیں دیتا اور نہ وہ خود کرتا ہے سب کے آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں سنتے تو ہمارا دل چاہتا ہے آج سے شروع کریں لیکن جب وہ دن گزر جاتا ہے پھر اگلے دن سے ہماری وہی روٹین ہوتی ہے ہم دونوں پریشان بھی ہیں لیکن اس کو ہم شروع بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآنلی ذرا بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہم سفر یہ حضرت واسف علی واسف رحمت ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے اب ادھر ایشو یہ ہے کہ دونوں ہم سفر کھانے پینے میں ہم خیال ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے بچے ان کا فٹ ہونا ان کے فٹ ہونے کے لیے آپ کا فٹ ہونا ضروری ہے اپنی خدمت کریں گے تو ان کی کر سکیں گے دونوں سٹارٹ لیں بیسک اس سے سٹارٹ لیں جوائن کریں میری ویڈیوز موجود ہیں آن لائن ٹرننگ ہو یا ویڈیوز کے ذریعے ہو آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑ گے ایک دوسرے کا ارادہ کریں اور بیسک سے سٹارٹ لیں جیسے جیسے ریزرٹ تظار آنا شروع ہو جائیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کے لیے وہ سفر اتنا مشکل نہیں ہوگا بہت سارے ہمارے کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ جب میہ بیوی ساتھ سٹارٹ کرتے تو ان کو بہترین ریزرٹس ملتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ایک سپورٹ مل جاتی ہے دونوں ایک ہی ترقبل کے میرے پاس ایک کپل آئے تو دونوں نے تین ماہ میں ایک نے چودہ کیجی وائف نے فورٹین کیجی ہزبن نے سکسٹین کیجی کم کیا ان کی بیٹی نے دیکھا دیکھی آٹھ کیجی کم کر لیا تو میں نے بیٹی سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کم کیا وہ کہتے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا یہ گھر میں جو کھاتے تھے ہیلڈی میرا بھی اسی میں دل لگ گیا میں بھی وہ کھانے لگی جب یہ لوگ اس کو پراپر اپنے اس ہیلڈی میل کو انجوائے کرتے تھے اچھی خوراک کو تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیا تو جب آپ وہ ماحول پروائیٹ کر دیتے ہیں تو پھر بہتری ہو جاتی اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے کوئی بھی کام جب آپ نیا نیا سٹارٹ کرتے تو اس تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کے ساتھ یوسٹو ہوتے جاتے ہیں قبولیت آ جاتی ہے تو پھر وہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا اور دیکھیں صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جہان ہے تو جہان ہے ٹھیک اڈورٹ صاحب سیشن کو کلوز کی طرف کرتے ہیں لے کے آتے ہیں تو ایک آخری سوال یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہے انسلام اور فٹنس تھوڑا سا آوریوز پر آپ دے دیں تو انشاءاللہ اس میں ہم یہی ڈسکس کریں گے اور ہم پراپر ایسا کانٹنٹ لائیں گے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو انکریج کریں گے کہ فٹنس جو اگر آپ نے اپنی بہتر کرنی ہے تو وہ کسی اور جگہ سے میسج نہیں آیا ہمارا دین جو ہے وہ انکریج کرتا ہے فٹنس کو ایکسرسائز کو اچھی خوراک کو صحیح خوراک کو انٹرمیٹن فاسٹنگ کی جو آج کلیتنی دنیا باتیں کر رہی ہے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں دو روزے رکھنا بھوک رکھ کے کھانا یہ ثابت ہے تو ہم وہ ہمارا کوشش یہی ہوگی کہ لوگوں کو لے کے آئیں ان باتوں کی طرف جو ہمیں اسلام بتاتا ہے تاکہ ان کی زندگی میں آسانی ہے یہ جو دین ہے نا دین اسلام یہ زمینی ایجاد نہیں ہے یہ آسمانی مداخلت ہے کیونکہ آج کل لوگ دیکھیں کتنا پریشان ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے جو آپ کو بات بتا دی ہے نا چپ کر کے مان لیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے تو آپ نے تو ویسی تسلیم کیا ہے الحمدللہ آپ کے پاس اللہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی پوری لائف ہے تو بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی چلیں ڈکٹر صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ نے دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ کمیٹ میں آپ لازمی اپنے رائے کے اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے سوالات کبھی آپ یہاں پر ڈراب کریں تاکہ ہم اگلے سیشن میں ان سوال کے جوابات لکے پھر ڈکٹر صاحب کو ہم خدمت کا موقع دیں ان سے ہم جو ہے مزیر احنمائی لیکن انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ حافظ